ہیلو گائز آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دس سلیپنگ ڈسنری مووی کی کہانی کو کہانی کی سروعات میں ہم ایک سپ کو دیکھتے ہیں جو کی سراوت ندی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آتا ہے سپ کے اندر سے جون نام کا آدمی باہر آتا ہے جسے اس گاؤں والے بہت اچھی طرح سے سواگت کرتے ہیں اسی بیچ اس گاؤں کے ایک آدھی واسی جس کا نام ہے بلانسا وہ اسے پک کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے دراصل جون یہاں پر ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا اور بلانسا اسے گاؤں میں نوکڑی کرنے کے لیے کیوں آیا ہے اس جواب پر جون اسے کہتا ہے کہ اس کے پتہ اس گاؤں کے لوگوں کو پڑھانا چاہتا تھا لیکن وہ کسی دوران یود میں مارے گئے اور اس کی آخری خواہ اس کو پوڑی کرنے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے خیر اس کے بعد ہینڈری جون کو رہنے کے لیے گھر دیتا ہے جب وہ اپنی جوب کے پوسٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہینڈری اس کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جون ان آدھی واسی لوگوں سے بھیٹ کرتا ہے اور وہ آدھی واسی لوگ جون کا کافی عجیب طریقے سے سواگت کرتے ہیں اسی دوران جون کی ملاقات ایک سیلیمہ نام کی لڑکی سے ہوتا ہے جو کی دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اب جون کو صبح سے سام تک کیم فیسر اور رم پلائے جاتا ہے کیونکہ وہ اس گاؤں کا نیا میمبر تھا ان لوگوں کے اگر گاؤں میں کوئی نیا لوگ آتا ہے تو یہ سب ان کا اسی طرح سے سواگت کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ایک کلچلر ڈانس دکھا کر جون کو اپنے قبیلے میں سواگت کرتے ہیں اسی دوران جون دیکھتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی جون کا اپنے قبیلے میں سواگت کرنے کے لیے وہ بھی ڈانس کر رہی ہوتی ہے خیر اس کے بعد اب جون کو بھی وہاں پر ناچنے کے لیے کہا جاتا ہے مگر جون کو تو ناچنا آتا ہی نہیں تھا اس لیے وہ وہاں پر بھاسن دینے لگتا ہے لیکن جون کی بھاسن کسی کو وہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ایک الگ لینگویز میں بھاسن دے رہا تھا اور وہ آدھی واسی لوگ الگ لینگویز میں بات کرتے ہیں اس لیے جون اپنی عجت کو بچانے کے لیے بلانسا کو لے کر ایک کنگارو ڈانس کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اگلی صبح ہینری جب جون کو آدھی واسی کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سیلیما پہنچ جاتی ہے اسی دوران جون کو پتا چلتا ہے کہ سیلیما اس گاؤں میں ایک عجیب ریواج میں فسی ہوئی ہے اس ریواج میں اسے کسی بھی مرد کی سلیپنگ ڈیسنڈی بننی پڑتی ہے دراصل اس گاؤں میں سلیپنگ ڈیسنڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی آفیسر اس گاؤں میں نیا ہے اسے خوش کرنا یہ پرمپرہ کافی ورسوں سے چلی آ رہی ہے اس لیے سیلیما کو جون کی سلیپنگ ڈیسنڈی بنائی گئی ہے ادھر جب جون کو یہ بات پتا چلتا ہے تو اسے کافی عجیب لگتا ہے پھر ہینری اسے بتاتا ہے کہ اسے کانٹریکٹ کے حساب سے یہاں پر تین سال رہنا ہے اور تین سالوں تک وہ یہاں پر سادی نہیں کر سکتا ہے اس لیے اس کی جورت کو پڑا کرنے کے لیے سیلیما کو کچھ دنوں کے لیے جون کی وائف بنایا گیا ہے یہ سب سننے کے بعد جون سلیپنگ ڈیسنڈی بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے مجبوری میں سیلیما کو اپنی سلیپنگ ڈیسنڈی بنانا پڑتا ہے اور رات میں ہم ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور کچھ دن ایسے ہی بیچ جاتا ہے اور دوسری طرف اس گھر کا نوکر جس کا نام ہے گیلیلیو اب اس کا نام گیلیلیو اس لیے ہے کہ یہ ہمیسہ گیلیلیو کے ہی طرح سوچتا رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جون ایک گے ہے کیونکہ اس نے سیلیما کو آج تک ٹچ بھی نہیں کیا تھا اس کے بعد گیلیلیو ایک گے لڑکے کو لے کر آتا ہے جس کو دیکھ کر جون کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ ان دونوں پر چلانے لگتا ہے اور وہ سیلیما کو بھی ڈانٹا ہے جس وجہ سے سیلیما اپنا سارا سمال لے کر اس گھر سے چلی جاتی ہے لیکن اگلی صبح جب جون گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیلیما یہاں سے کئی نہیں گئی تھی بلکہ رات بھر اسی کے گھر کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی پھر گیلیلیو جون کو بتاتا ہے کہ اس گاؤں کا ایک نیم ہے جس کے کارنکلے تین سالوں تک سیلیما کو جون کی سلپنگ ڈسنری بن کر رہنی ہوگی اگر وہ یہ کام نہیں کرتی ہے تو اسے انپیور سمجھ کر اس گاؤں سے نکال دیا جائے گا یہ سب سننے کے بعد جون سیلیما کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راجی ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی گھلنے ملنے لگتے ہیں اب جون سیلیما سے پیار کرنے لگا تھا اور سیلیما بھی جون کو چاہنے لگی تھی اسی دوران اب جون ان گاؤں والے لوگوں کے ساتھ بھی کافی گھل مل رہا تھا اور ان سب کے ساتھ کافی مجھدار گیمز بھی کھیل رہا تھا ایک دن کچھ گورمنٹ آفیسر اس گاؤں میں ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں جب رات میں وہ لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سیفٹ نام کا آدمی کہتا ہے کہ وہ ان گاؤں والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور اسی دوران وہاں پر ہنڈری کے بیٹی سیسلیا بھی آ جاتی ہے اور یہ سبھی لوگ مل کر ان گاؤں والے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیسلیا کو دیکھتے ہیں جو جون کے ساتھ اپنا سارا ٹائم سپینڈ کرتی ہے کیونکہ سیسلیا کو بھی جون سے پیار ہو گیا تھا اس لیے وہ اسے پانے کے لیے اس کے آس پاس گھمتی رہتی ہے اور اسی دوران سیلیما ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی جلنے لگتی ہے اب جون بھی ان دونوں کے بیچ بوڑی طرح سے فس چکا تھا وہ کونٹریکٹ کو آدھا چھوڑ کر اس گاؤں سے جا بھی نہیں سکتا تھا اسی بیچ پاس کے آدھی واسی لوگ اس گاؤں میں آتے ہیں اور گاؤں میں آتے ہی وہ لوگ بیماری کے قارن مارے جاتے ہیں اسی دوران جون اور اس گاؤں کے کچھ لوگ اس بیمارے کے بارے میں ریسرچ کرنے لگتے ہیں اور تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاس کے گاؤں میں ایک مہماری فیلی ہوئی ہے یہ سب دیکھ کر جون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سیلیمہ کو لے کر پاس والے گاؤں میں جائے گا اور اس مہماری کو ٹھیک کرنے کی کوسس کرے گا اس کے بعد رات کو جون سیلیمہ کے پاس جا کر ان سے معافی مانگتا ہے جون کو سیسلیہ کے پاس دیکھ کر سیلیمہ جون سے کافی ناراض تھی معافی مانگنے کے بعد سیلیمہ جون کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اگلے ہی دین جون سیلیمہ اور اس گاؤں کے لوگوں کو لے کر اس گاؤں میں چلا جاتا ہے جہاں پر مہماری فیلی ہوئی تھی لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جون کو پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی مہماری نہیں فیلی ہوئی ہے بلکہ کچھ یوروپین لوگ اس گاؤں میں مائن کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہی ان گاؤں والے لوگوں کو مار رہے ہیں تاکہ گاؤں کے سبھی لوگ مر جانے کے بعد وہ اس گاؤں میں پڑے سیلور کو نکال کر باہر لی دیسوں میں سیل کر سکے اب کیونکہ جون یہ سب دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ اس گاؤں کے لوگوں کو کہہ کر وہاں پر مائننگ کرتے ہوئے لوگوں کو مروا دیتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون سیلیما سے کہتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ اس سے سادھی کرنا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ ہینڈری کو چلتا ہے تو وہ جون کو دھمکانے لگتا ہے اور بولتا ہے اگر اس نے سیلیما سے سادھی کیا تو وہ اسے جیل میں ڈلوا دے گا جب اگلے دن گاؤں کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ سیلیما کے سادھی کسی اور سے کرانے کا سوچتا ہے لیکن سیلیما کسی اور سے سادھی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی جون سے پیار کرنے لگی تھی خیر اسی وجہ سے سیلیما کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جب جون سیلیما کو جیل کے اندر دیکھتا ہے تو وہ کافی پریسان ہو جاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا خیر اب کچھ دن ایسے ہی گجڑ جاتے ہیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون سیلیما سے سادھی کر لیتا ہے لیکن وہ ابھی بھی سیلیما سے ہی پیار کرتا ہے اب ایسے ہی کچھ مینے بیچ جاتا ہے پھر ایک دن جون سیلیما کے ساتھ اسی سراوت ندی کے گاؤں میں آتا ہے اپنے پرانے کام کو ختم کرنے کے لیے اسی دوران وہ اس گاؤں میں سیلیما کو ڈھوننے لگتا ہے اور سیسلیا بھی جون کو سیلیما کو ڈھونتے ہوئے نوٹس کرتا ہے اور اس کے بارے میں سیسلیا جون سے بات کرتی ہے پھر جون بتاتا ہے کہ وہ سیلیما سے ابھی بھی پیار کرتا ہے خیر اس کے بعد جون نیویل نام کے ایک آفیزر سے ملنے کے لیے جاتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ نیویل اپنی سلیپنگ دسنری کو بہت مارتا ہے ٹورچر کرتا ہے اسے یہ سب دیکھ کر جون نیویل کے اوپر کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے پھر وہ اس لڑکی کے پاس جا کر کہتا ہے اگر نیویل نے اسے پھر سے ٹورچر کیا تو وہ اسے جان سے مار دے اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہ ایک ندی کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ سیلیما کو دیکھتا ہے اس کے گودھ میں ایک بچہ تھا اور وہ اپنے بچے کے ساتھ کافی خوص تھی کچھ دیر میں گیلیو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جون گیلیو سے اس بچے کے بارے میں پھوستا ہے جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ جون کا ہی ہے اس کے بعد رات کو جون چھپ کر سیلیما اور اس کے بچے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تب سیلیما کہتی ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس بچے کے پتا بلانسا ہے کیونکہ بلانسا نے سیلیما سے سادھی کر لیا تھا اور اس کے بچے کو بھی اپنا لیا تھا کھیر اگلے دن پھر سے جان سیلیما سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور نیویل ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ بلانسا کے پاس آگر جان اور سیلیما کے بارے میں بتاتا ہے جس وجہ سے بلانسا رات کو جان کو مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد اگلی سوہ بلانسا کو موت کی سجا سنائے جاتا ہے اور اسے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اسی بیچ ہینری جان سے کہتا ہے کہ سیلیما کی مام اس کی سلیپنگ ڈسنڈی تھی یعنی سیلیما کسی اور کی نہیں بلکہ ہینری کی ہی بیٹی ہے ہینری کو لگتا ہے کہ سیلیما اس کی نازائد اولاد ہے اس لیے وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اس کے بعد رات کو سیلیما بلانسا کو قید سے نکالنے کے لیے کسی طرح سے وہاں پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ جان نے بلانسا کو پہلے سے ہی فری کر دیا ہے تھی دوران جان سیلیما سے کہتا ہے کہ وہ اسے ابھی بھی پسند کرتا ہے یہ سب سننے کے بعد سیلیما بھی اپنے دل کی بات اسے بتا دیتی ہے اور اگلی دین یہ دونوں یہاں سے بھاگنے کا پلان کرتے ہیں اس کے بعد اگلی رات سیلیما بورٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن جان کو آنے میں کافی دیر ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے سیلیما کو لگتا ہے کہ جان اب نہیں آئے گا اس لیے وہ اکیلے ہی وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد جب جان وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیلیما وہاں سے جا چکی تھی اور اگلی دین جان سیلیما کو ڈھونتے ہوئے کسی طرح سے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر نیویل آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو اپنے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اسی بیچ نیویل سیلیما کے ساتھ جوڑ جبردستی کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ نیویل کو جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم مووی کے آخر میں جان اور سیلیما کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہے تو پلیس دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو میں ایک نیا کریٹر ہوں اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ جرور کریں تھانکس فور واشنگ ویڈیو ٹیک کیئر